کہ قانون کو ماننا ہوگا اس کا پالن کرنا ہوگا اگر کچھ گلت کیا نہیں ہے قانون کا پالن کیا ہے تو پھر ڈر کیسا پھر چنتہ کیسی آئے کر ویبھاگ کو اپنا کام کرنے دیا جانا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے سب سے پہلے یہ کہنا آج گلت نہیں ہوگا بی بی سی کے اگر کرت دیکھیں جس کے ادھاران میں آپ کے سمکشہ بھی پیش کروں گا تو یہ پورے وشی کی سب سے بھرشت بکواس کارپریشن ہو گئی ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بی بی سی کا پروپگانڈا اور کانگریس کا ایجنڈا ایک ساتھ میل کھاتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وشی پٹل پر کس طرح سے شری نریندر موڈی جی کے نترت میں بھارت آگے بڑھ رہا ہے جی ٹوئنٹی کی ادھیکشتہ کر رہا ہے بہت ایسی شکتیاں ہیں جن کو یہ بلکل نہیں بھاتا ہے اور جب جب بھارت آگے بڑھتا ہے تو یہ ایجنسیاں ہوں یا راہول گانڈی اور کانگریس پارٹی اور جو راجتک دل وپکش میں ہیں ان کو بڑا درد ہوتا ہے سب سے پہلے تو بی بی سی کا جو اتحاس ہے کلنکت کالا دویش بھاونہ سے بھارت کے خلاف کارے کرنے کا رہا ہے اور کانگریس پارٹی کو سب سے پہلے تو یہ یاد کرنا چاہیے کس طرح سے دیش کی پردان منتری شریمتی اندرا گانڈی جی نے خود بی بی سی پہ بیان لگایا بی بی سی ریپورٹنگ کرے نشپکش پترکارتہ کرے بھارت کا سمدھان یہ حق انہیں دیتا ہے لیکن کس طرح کی پترکارتہ کی آڑ میں ایک ایجنڈا آگے بڑھائے جاتا ہے وہ میں آپ کے سمکش رکھ دوں there is a reporting that was done by the BBC in a program they unleashed the most venomous attack against our country the program presenter refer to a commander of a terrorist outfit operating in کشمیر as charismatic young militant number एक एक आतंगवादी अधर गारत की अक्षंडता के खिलास शक्ती खड़ी हो रही है उसको BBC ने बताया करिश्माई युवा اگروادی ہے یہ کرشمائی یوہ اگروادی یہ کس طرح کی ریپورٹنگ ہے آپ بھارت میں کار کرنا چاہتے ہیں اور بھارت کے سمدان کو تار تار کرتے ہیں بھارت کی اکھنڈتہ کو چھوٹ پہنچانے کا پریاس کرتے ہیں اسی طرح سے پورے وشو میں بھارت اپنی سنسکرتی اپنی ویوزتہ کے لیے جانا جاتا ہے یہاں کیا تیوہار ہیں سب کے کیا بھاؤ ہیں وہ بینا جانے بی بی سی نے کہا ہولی is a filthy ہولی is a filthy festival بی بی سی what do you know about the festivals of India and citing this example will go a very long way to show how venomous how shallow the reporting of the BBC is adding to that we all rivya father of the nation mahatpah gandhi ji but BBC wishes to operate in India yet refuses to respect the icons of the country the BBC the BBC the which the 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 سرکار بہت خوش نہیں ہے اور ایسے ہی ایک documentary ہے جس کو سرکار دکھانے سے منع کر رہی ہے advisory بھی آتی ہے کہ یہ نہیں ہے آپ دکھا سکتے اور اس کے بعد income tax کی کاروائی ہوتی ہے تو اس میں ایک sense of timing میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ BBC کو defend کرنے کے لیے ان کے financial transactions کو defend کرنے کے لیے میں یہاں نہیں کھڑا ہوں لیکن freedom of speech دیکھے 1922 میں BBC بنی ایک بڑی trustworthy organization کے طور پر BBC دیکھا جاتا ہے ہم سب look up کرتے ہیں BBC کی طرف کی BBC کی report ہے تو وہ صحیح ہوگی ابھی تک جن مانس میں یہی ایک بھاؤ تھا لیکن جس طریقے سے ایک ستاروڑ party جس طریقے سے BBC پہ اس طریقے کا حملہ کر رہی ہے سیدھا سیدھا کہ وہ انڈیا کے culture کو نہیں جانتی وہ انڈیا کے tradition کو نہیں جانتی وہ militancy کو ایک طریقے سے ایسے دکھاتی ہے جیسے وہ heroic کوئی کام ہے تو کل ملا کر آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کی BBC کے جو کاریکلاب ہے BBC کی جو reporting ہے BBC کا جو reportage ہے اس پہ لے کر سرکار بہت خوش نہیں ہے اور اس لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سرکار کی یہ ناکھوشی سرکار کا یہ یہ جو جس طریقے سے BJP نے حملہ کیا BBC پہ وہ رویہ دیکھئے اور اس کے بعد BBC پہ کاروائی دیکھئے تو آپ کو ایک 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 سنس سمجھ میں آتا ہے وپکش کو ایک موقع بھی دیتا ہے اور ان کو یہ کہنے کی آزادی بھی دیتا ہے کی جو حملہ ہے وہ freedom of speech پہ حملہ ہے آپ اس گاب میں نہیں چھپ سکتے ہیں کی کانگریس نے کانگریس کی سرکار نے اندرا گاندھی نے emergency لگائی تھی emergency لگائی تو اس کا بہت زیادہ امرجنسی کے جتنے پروڈکٹ آج کی تاریخ میں آپ راستیے پٹل پہ نیتاوں کو دیکھ رہے ہیں وہ سب امرجنسی کے پروڈکٹ ہے سب جیل گئے تھے اور اس کی بہت بھرچسنہ کی گئی تھی تمام جو بڑے نیتا تھے چاہے وہ اٹل بیاری باج پہ ہی ہو لالکشن آڈوانی ہو آرون جیٹلی ہو سوسما سوراج ہو جو BJP کے بڑے بڑے نیتا تھے انہوں نے تمام freedom of speech کو honor کرنے کی بات کی ہے اور سوال یا پھر سے گھوم پھر کر وہی آتا ہے کی کیا اس کو curtail کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیا بی بی سی پہ جو یہ کاروائی ہے یہ سرکار کے دخل کے بعد ہو رہا ہے کیا income tax کی کاروائی ایک سہج کاروائی ہے یا income tax کی کاروائی سے کچھ ایسی بو آتی ہے کہ سرکار نے اپنی مائٹ دکھائی ہے اور کل ملا کر ایک curtail کرنے کی کوشش ہے کیا freedom of speech کو یہ ایک بڑا سوال اٹھاتا ہے جس پہ چرچہ ضروری سماجبادی پارٹی کی طرف سے اکلے شادب کی طرف سے بھی ٹویٹ کر دیا گیا ہے اور وہ یہاں پر ویچاری کا پات کال اسے بتا رہے ہیں نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبار مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوز ٹویٹی فور